ایم ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز ایم اندانز ہم آپ کو ریپورٹ کر رہے ہیں ڈیفنس فیز ون سے میرے گا میں دیکھ سکتے ہیں مصطفیٰ مسجد ہے گدشتہ راڑ جپٹی کنوینئر ایم کم کورن نوید جمیل کا انتقال ہوا تھا آج ان کا نماز جنازہ اب سے کچھ دیر بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی اگر ہم بات کریں تو یہاں گورنر سن بھی پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ ایم کم کے آلہ قیادت بھی ہم موجود ہے اس کے علاوہ کارگنان بھی ہم پہنچ چکے ہیں بڑی تعداد ہے کارگنان کی اب سے کچھ دیر بعد نماز جمعہ کی ادائیگی ہوگی جس کے بعد کورن نوید جمیل کا جنازہ پڑھایا جائے گا اور ان کا جو جس سے کھاکی ہے وہ ڈی اچھے کے جو فیز ایٹ کے اندر موجود کبرستان میں ان کو دفن کیے جائے گا اگر ہم بات کریں تو یہ گزشتہ سال سے علیل تھے ان کو برین ہیملیج ہوا تھا ایک سال سے بیڈریس پہ تھے جس کے بعد ہم نے دیکھا ایک ہفتے قبول ان کی زیادہ تبدیت خراب ہوئی تھی جس کے بعد انہیں ہسپتال شفٹ کر دیا گیا تھا اور گزشتہ رات ان کا انتقال ہو گیا تھا جس کے بعد ہم نے دیکھا عالی قیادت پیپلز پارٹی کی ہو چاہے ایمکی ایم کی ہو چاہے دیگر سیاسی جماعتوں میں جن کی جانب سے ان کی زہارت تازیت کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ بڑی ان کی قربانیاں ہیں سیاست کے لیے اگر ہم ادھر سیکیورٹی کی بات کریں تو بہترین سیکیورٹی اس ٹیمڈ ڈیفنس پولیس بھی موجود ہے اس کے لیے ڈی ایچے بھی موجود ہے اس کے لیے علاوہ اگر ہم بات کریں گورنر سندھ کا سکوارڈ بھی ہم پہنچ چکا اور گورنر سندھ بھی اس ٹیمڈ موجود ہے مسجد کے اندر اور اب سے کچھ دیر بعد نماز جنازہ ادا کیا جائے گا کورن نوی جمیل صاحب کا